والآقبت لآہل التقوی والیقین السلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا موتاکم بالخیر محترم المقام جناب مولانا سفیر حسین علوی صاحب جناب مولانا وسیم عباس صاحب جناب الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب آقا مختار حسین آقا برکت علی مومنین مومنات آج کی دعا کمیل کی جو نشست المہتی سنٹر بروکلین نویورک میں قائم ہوئی ہے اور آج کا جو سلسلہ فاتحہ خانی اور قرآن خانی ہے یہ الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کی والدہ ماجدہ کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے اللہ تعالیٰ قبرہ بی بی بنت باغ شاہ کے درجات کو متعالی فرمائے سید نور حسین شاہ ابن سید شہاول شاہ کے درجات کو بھی اللہ متعالی فرمائے سید خادم حسین شاہ اور دیگر جو نقوی فیملی کے مرہومین مرہومات ہیں ان کی بھی بخشش ہو میرے مرہومین مرہومات کی بھی بخشش ہو آغا مختار حسین جنہوں نے آج یہ انیشیٹیو لیا ہے اور دعا کمیل کے سیشن میں اپنے بھائی کی والدہ ماجدہ کی یاد آوری میں فاتح خانی کی اس نے شست کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین شریفین کو بھی اور دیگر ان کے جو مرہومین خاندان ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے سید صاحب کے جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے والد اسوار علی شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے سید علی اکبر جو سید صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں جوار اہل بیت نصیب فرمائے مولانا سفیر حسین کے بھی جو والدین شریفین مولانا وسیع عباس کے جو مرہومین ہیں اور جو یہاں اس وقت تشریف فرمائے ہیں ہمارے میراج بھائی میراج جعفری ان کے مرہومین آغا برکتلی کے جمی مرہومین سفدر موسوی کے جمی مرہومین سید سجاد حسین شاہ صاحب آف منڈی بہاولدین یہاں تشریف فرمائے ان کے مرہومین خاص طور پر ان کے والد مرہوم اور جمی مرہومین خاندان کو اللہ ان کی ان کے تمام خاندان کے مرہومین کے اللہ مغفرت فرمائے اسی طریقے سے اور بھی جو ہمارے پاس یہاں جعفری فیملی کے مومنین بھائی تشریف فرمائے ہیں بی بیاں جو تشریف فرمائے ہیں نام بنا جتنے بھی یہاں باکر جعفری سمیت مومنین تشریف فرمائے ہیں یا آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے ہیں خاص طور پر جو آج کی نشست آغا مختار حسین نے قائم کی اور حاجی سلامت علی نے بھی اس کا انیشیٹیو لیا اللہ تعالی حاجی سلامت علی کے والدین کو بھی جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرمائے الہاج سید قاری محمد اصغر نقوی صاحب کیونکہ یہاں تشریف فرمائے نہیں تھے جب ان کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تو اس کے پیش نظر آغا مختار حسین نے یہ ریکویسٹ کی مجھ سے کہا میں آج اتفاق سے گورنر نویارک کہ ہاں میٹنگ میں تھا تو وہاں سے آنے میں دیر ہوئی راستے میں بلکہ نماز بھی راستے میں پڑی اور دعا کمیل اور زیارت وارث بھی راستے میں سنی ہے اور پڑی ہے تھوڑی سی میں نے ارز کیا تھا کہ وقت کے پہ پہنچ جاؤں گا تو میں جو مختصر نشست ہے اس میں خطاب کروں گا اسی وعدے کے پیش نظر میں زیادہ لمبی گفتکو نہیں کروں گا ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہے طلبہ بھی تشریف فرما ہے صدات کرام مومنین چند پوائنٹ جو آج میں نے ارز کرنے ہیں وہ یہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اذکرو موتاکم بالخیر اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو شب جمعہ کا ایک نام ہے لیلتو احیاء ال اموات جیسے وہ تین راتیں ہیں انیس کی اکیس کی اور تئیس کی ان کو کہا جاتا ہے لیالی احیاء ال اموات وہ ایسی راتیں ہیں وہ پیچھے رکھتے ہیں اس کو صرف رکھتے ہیں دیکھیں وہ ایسی راتیں ہیں لیالی احیاء ال اموات وہ ایسی راتیں ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتی شب جمعہ کو بھی کہا گیا یہ وہ رات ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی اس کا مطلب یہ ہے ایک تو وہ مردے جو ہماری قوم میں مردے ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں دعائی کمیل سے حدیث شریف قصہ سے سورہ یاسین کی تلاوت سے قرآن کی قرآن سے زیارت امام حسین سے اور دوسری بات یہ ہے کہ چالیس پشتوں تک چالیس پشتوں تک جو آباؤ اجداد ہیں وہ شب جمعہ میں اپنا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں چالیس پشتوں تھا میرے باپ پہلی پشت دادا میرے دوسری پر دادا تیسری چالیس پشتوں تک شب جمعہ میں وہ سب آتے ہیں اور آ کر وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے تو یہ اس اعتبار سے بھی خود شب جمعہ یہ ذکر الخیر کی رات ہے ہر امت میں اللہ نے ایک نہ ایک رات دی ہے خیر کی اچھائی کی بنی اسرائیل میں بھی ایک رات تھی آد اور سمود میں بھی ایک ایک رات تھی دور نوح سے لے کر آج تک ہر امت کے لیے ایک رات ہوتی ہے جس کو ہولی نائٹ کہا جاتا ہے یہ ہماری ہولی نائٹ ہے امت محمد کے لیے شب جمعہ کو ہولی نائٹ اور جمعہ کو ہولی دے مقدس دن قرار دیا گیا شب جمعہ میں اور بہتر ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں یاد کریں کیونکہ یہ جو شب جمعہ ہے اس میں سب سے جو عظیم عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اگر سورہ مبارکہ یاسین پڑھ لیں تو ایک ہزار فرشتہ اللہ پیدا فرماتا ہے ایک ہزار فرشتہ صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے وہ ایک ہزار فرشتہ اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے پڑھنے سننے والوں کے لیے جب تک بندہ میدان محشر میں دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے یعنی دنیا میں جب تک وہ فرشتہ زندہ ہیں دعا کرتے ہیں قبر کے مجاور بنتے ہیں قبر کے سیکیورٹی گارڈ بنتے ہیں وہ ہزار فرشتے ہیں جو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین کے پڑھنے سے پیدا ہوتے ہیں ہاں گھر میں پڑھیں یا مسجد میں مگر مسجد میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ گھر میں ہو سکتا ہے غفلت ہو جائے یہاں آئیں گے تو کم از کم definite حدیث کے ساتھ سنیں گے یاسین القاری والمستم سوا سواب القاری والمستم سوا حضور نے فرمایا پڑھنے والے کا اور سننے والے کا سواب برابر تو تو اس کے پیش نظر پڑھنے والے سننے والے ہزار ہزار فرشتے پیدا ہو جائیں گے وہ فرشتے بندے کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اگر چار شب جمعہ آپ آ جائیں تو چار ہزار ہو گئے چار ہزار فرشتے اور یہ رہیں گے پہلے تو یہاں زندگی میں ساتھ رہیں گے جب مندہ مرے گا تو قبر پہ مجاور بنیں گے اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کو اس کو کر کے جیسے آج گورنر کا عملہ ہمیں گورنر کے پاس وہ گورنر کہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے اس دن تاج کرامت پہنایا جائے گا قاری قرآن کو جس دن لوگوں کے تاج گرائے جا رہے ہوں گے اس دن قاری قرآن کراؤن پرنس بن کے کھڑا ہوگا ایک تو فائدہ اس شب میں یہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ آپ حدیث شریف قصہ پڑھتے حدیث قصہ کے اینڈ میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی مغموم محموم پریشان تکلیف والا اگر اس نشست میں بیٹھا ہو تو نشست کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا دکھ تکلیف رنج علم مرض سکم ختم ہو جاتا پھر آپ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے خود سورة الفاتحہ دو سلوث قرآن کے برابر دو تہائی قرآن کی قرآن ہے صرف فاتحہ کا پڑھنا ایک سورة اخلاص پڑھ لیں اس کے ساتھ صرف ایک سورة اخلاص پڑھ لیں تو آپ کے نام اعمال میں ایک قرآن چلا جائے گا اگر دو اور سورة اخلاص پڑھ لیں تین سورة قلو اللہ حد پڑھ لیں تو ایک ختم قرآن اور دو تہائی قرآن آپ کے اور آپ کے مرہومین کے نام اعمال میں جائے گا جو مرہومین ہیں ان کے لئے بخشش کے ذریعہ ہوگا آپ کے لئے زخیرہ اندوزی ہو جائے گی اسٹور ہو جائے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی اللہ اسٹور سے نکال کے آپ کے لئے یوٹیلائز کر لے تو یہ فاتحہ پتری گھر میں انسان پڑھ سکے نہ پڑھ سکے یاد رہے یاد نہ رہے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا بہت سارے تو خوش قسمت ہیں جن کے گھروں کا معاول بڑا اچھا ہے وہ وہ وہاں پر ہر وقت ان کے قرآن لگا رہتا ہے ہر وقت اتوات مقدسہ لگے رہتے وہ تو اچھی بات ہے مگر سارے گھر ایسے نہیں بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں غفلت ہو جاتی ہے لوگ اب غفل ہو گئے یاد نہیں رہتا مرحومین کا فاتحہ پڑھنا تو چلیے کم از کم کمیل میں آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے ویکلی بیسس پر یہ دعائے کمیل دراصل امام علی علی علیہ السلام نے کمیل کو دی اور یہ اس دن دی جس دن ہمارے امام زمانہ پیدا ہوئے یہ دراصل توفہ ہے پندرہ شابان کو دیا ہے امام زمانہ علی 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 اس میں امام نے دیا ہے کمیل کو یہ توفہ فرمایا ہے کہ اس کو کوشش کرو کہ ڈیلی پڑھو ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو ویکلی پڑھو ویکلی نہیں پڑھ سکتے تو شہری پڑھو منتھلی پڑھو منتھلی نہیں پڑھ سکتے تو اینول پڑھو یعنی شب برات یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے مولا نے یہ گفت دیا ہے کسی اور کے مولا کے پاس ایسے گفت نہیں ہے تو کم از کم اس توفے کو ہم بیکلی اگر اس آئینے کو دیکھ لیں یہ آئینہ ہمیں انسان سازی سکھاتا ہے ربط خالق و مخلوق سکھاتا ہے اپنی کمزوریوں کتاہیوں سے ہمیں آشنا کرتا ہے کیا جملہ ہے کتنی تعریفیں ہیں کتنی تعریفیں ہیں بڑی بڑی پیاری کہ جن کے میں اہل نہ تھا مگر تو نے مجھے مشہور کر دیا یا من سبقت رحمت غضبہ من سبقت رحمت غضبہ جس نے اپنے غضب پر رحمت کا قبر چڑھا رکھ اسے غصہ آتا ہے اللہ کو مگر وہ اپنے غصے پر قبر چڑھا دیتا ہے رحمت کا یعنی یہ دعا ایسی دعا ہے جو بندے کو بندہ بنا دیتا ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے میرے استاد تھے آیت اللہ مرزا شیخ علی نام لکھا کہ میں نے ان کو اچھا انسان پایا میں نے ان کو اچھا انسان میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا آقا صاحب میں نے تو آپ سے کسی اور مقصد کے لیے مجھے آپ اجازہ اجتہاد عطا فرمائیں یہ کیا لکھا کہ اچھا انسان پایا انہ نے بندے اس منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے بڑی منزل پہ میں نے بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ انسان نہیں ہوتے لہذا تمہارے لئے یہ گواہی کافی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اچھا انسان پایا آج میں میرے پر اجازہ لکھا ہوا موجود ہے الحمد اللہ تو یہ انسان کو انسان بنانے کے لئے دعا کمیل ایک بہترین کیمیہ ہے اس کو آپ ملتظم ہو جائیں اس کے آپ بلکل پابندی کر لیں پابندی کر لیں پنکچویلٹی رکھیں جن جن جگہوں پہ دعا کمیل کو اہمیت دی جاتی ہے حدیث شریف قصہ کو اہمیت دی جاتی ہے یاسین کو اہمیت دی جاتی ہے فاتحہ کو مجلس حسین کو زیارت الحسین کو میں نے دیکھا ان کمیونٹیز میں رزق بہت وافر ہوتا بیماریاں کم ہو جاتی بے برکت ہی کم ہو جاتی ان کے مرہومین ان کو خواب میں ملتے ابھی ایک صاحب مجھے ملے تھے چند دن پہلے انہ نے کہا کہ ہمیں تو آج تک ہمارے مرہوم خواب میں نہیں ملے میں نے کہا آپ نے کبھی ان کے لئے کوئی توفہ بھیجا ہے کہ لیں کہ ٹائم نہیں ملا میں نے کہ آج آپ یہ کر دیں آپ کے ماں باپ زندہ ہیں کہ لیں نہیں میں نے کہ آج سے آپ یہ کر دیں کل اپنے باپ کے لئے ایک دن کی نماز پڑھنا پرسو ماں کے لئے چوتھ کو مجھے کال کرنا کال کر کے کہتے ہیں مجھے دونوں خواب میں مل گئے دونوں مجھے خواب میں مل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اپنے مرہومین کو خیر سے یاد کریں گے اللہ ان کو آتھورائز کرے گا کہ وہ آپ کو یاد کریں وہ ہاں مرنے کے باوجود بھی وہ آق کر سکتے ہیں وہ مرنے کے باوجود آپ کو بخشوا سکتے ہیں ان کا ربط رہتا ہے اللہ ان کی روح کو نکالتا ہے ان کی آتھارٹی کو نہیں نکالتا ان کی آتھارٹی آج بھی واقع اس لئے اپنے اپنے مرہومین کو خیر سے یاد کرنا چاہیے خوش قسمت ہے آپ کہ یہاں برکلین میں مسجد موجود ہے ادارہ موجود ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے تعاون سے آپ کی مہربانیوں سے مومنین مومنات کی کاوش سے ادارہ پیاف بھی ہو چکا ہے اس میں شب جمعہ تو بھر جانا چاہیے میں نے آغا مختار سے یہی کہا تھوڑا سا آپ بھی سستی ختم کریں تو آج اتنے لوگ نہیں آسکے انہوں نے کہا ہر شب جمعہ کسی کے مرہوم کے لئے آپ دیووٹ کر دیں اور بقاعدہ اس کو پبلیسائز کریں کہ یہ فلام خاندان کے لئے جیسے ہمارے بھائی مرتضی جعفری تھے ان کے خاندان کے لئے ایک دفعہ کر دیں مصوی خاندان کے لئے آغا ہمارے سجاد علی شاہ جعفری بیشتی ہے ان کے والدین کے لئے ایک دن آغا برکت علی کے مرہومین کے مولانا کے مرہومین کے جعفری فیملی کے مرہومین کے رزوی فیملی کے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں رہے گی آپ کے پاس اتنا مجمع آئے گا مرہومین مرہومات کو بھی عیسال سواب ہوگا لوگوں کو اپنا چہرہ بھی دیکھنے میں آسانی ہوگی یہ شب شب امام حسین ہے اس لئے آپ امام حسین کا ذکر پاک کرتے ہیں سلام بھیجتے آپ جو سلام بھیجتے ہیں امام پر ابھی آپ پڑھ لیا ہوگا زیارت وارث پر چکے آپ یہ جو زیارت شریف وارث ہے میں بھی راستے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا یہ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو ہے سنت مگر امام پہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو جواب دیں امام تو جواب آ رہا ہے تو اگر کربلا والے آپ کو کہ دیں شب جمع میں علیکم السلام کہ تمہارے لیے سلامتی ہو تو پھر کیا مسئیبت رہ جائے گی یہ پھر قرضوں ورزوں کی آپ بالکل شکایت نہیں کریں گے بے روزگاری کی شکایت بند ہو جائے گی تکلیفیں ختم ہو جائیں بیماریا خود بخود چلی یہ تو شب جمع شب نعمت ہے آپ کے لئے اس کو شب امام حسین کہا گیا ہے شب جمع کو یہ لیلت الحسین ہے لیلت شہدائی کربلا ہے اس شب میں سارے انبیاء کی ارواح میں نے یہ روایت دیکھی ہے سلیمان اعمش بغدادی ہیں ان کی یہ روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ یہ جو روایت ہے کہ شب جمعہ جو امام حسین کی زیارت کرے اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے انہوں نے کہا میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو کہتے ہیں میں سو گیا میں نے دیکھا کہ ایک اماری چلی ہے ایک کجاوہ چلا ہے ایک حودت چلا ہے ارش اور کربلا کی طرف آ رہا اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیسز آف پیپر جس کو آپ کہتے ہیں چٹے چٹے گر رہی تو میں نے بھی ان چٹوں میں سے ایک چٹ کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں سچا خواب وہ ہوتا ہے جب آپ ہنس رہے تھے تو ہنس رہے ہوں پیسا پیپر ہاتھ میں ہے تو وہ پاس ہو میں نے جو دیکھا پیسا پیپر بھی لکھا تھا جو حسین کی زیارت کرے شب جمعہ میں اسے جہنم سے امان بھی ہے برات بھی تو مجھے یقین ہوا کہ میں نے یہ تو غلط کہا مجھ سوچ رہنی چاہیے تھا تو یہ شب تو ہوا ہے جس شب میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سارے آئمہ دونوں بطول بیبیاں جن جن کو اللہ نے اجازت دی ہے ساری ارواح شب جمعہ میں کربل آجاتے یہ وہ شب ہے اس شب میں آپ کوشش کریں اکٹھا ہونے کی بسم اللہ کریں قرآت قرآن سے بسم اللہ ابتدا کریں قرآت قرآن سے خواہ کوئی مجلس ہو خواہ کوئی جلسہ ہو ہمارے آئمہ تو کہتے ہیں ایک شیر بھی کہو تو بسم اللہ کے بغیر نہ کہو پہلے بسم اللہ کہو قرآن کی تلاوت سے ہر پروگرام شروع کریں گھر سے اگر سٹیپ آؤٹ ہو رہے ہیں کام کے لیے بسم اللہ پڑھ کے نکلیں لقمہ توڑ رہے ہیں بسم اللہ کر کے توڑیں مومن بھائی کو مل رہے ہیں بسم اللہ کر کے ملیں کوئی کام شروع کر رہے ہیں بسم اللہ کر کے شروع کریں گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ کر کے نکلیں کہہ کے نکلیں گھر آ رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے داخل ہو میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ بسم اللہ کے اتنے فوائد ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تو نے بسم اللہ کے ذریعے اپنے میٹر کو میرے سپرد کر دیا ہے اب میری پریسٹیج کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں اس میٹر کو خراب نہ ہوں صرف بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد حدیث شریف قصہ کو بھی پڑھیں حدیث شریف قصہ کے ساتھ دعائے کمیل کو بھی پڑھیں مرہومین کے لیے فاتحہ بھی کریں شب جمعہ میں تھوڑی سی بہت تھوڑی سی بہت زیادہ لمبی نہیں چھوٹی سی مجلس میں نے قم نجف میں دیکھا ہے کہ دس منٹ کی مجلس ہوتی ہے زیادہ لوگوں کو ہولڈ نہ کریں بہت مختصر تاکہ لوگ آئیں خوشی خوشی ایک گھنٹے سے زیادہ لوگوں کو اعمال شب جمعہ تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ ایک گھنٹہ ان کو ایام شب جمعہ دینا ہے لیال الاموات والی رات میں اور اس میں ایک نیک مرہوم کے لیے دو کے لیے چار کے لیے سب کے لیے نام لکھ لیں ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ دیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس وقت مغفرت فرمائے جب آپ ہم سویں تو ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کے سویں ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب سونے لگو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اپنے گناہوں کو گن لو اپنی نیکیوں کو گن لو اللہ کے سپرد کرو اپنی نیند کو اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور اٹھتے نہیں کیونکہ اس کو الموت الاسغر کہا گیا یہ ہر شب میں جو آپ سوتے ہیں یہ الموت الاسغر ہے اس چھوٹی موت سے اللہ تعالی ہم سب کو بخیر و خوبی جگائے تو جہاں تک تعلق ہے شب جمعہ کا اس وقت تو میں اشرے کی اشرے پڑ چکا ہوں الحمدللہ میں نے ایک زمانے میں چار اشرے پڑے تھے شب جمعہ پہ چار اشرے شب جمعہ پہ چار اشرے چالیس مجلسے پڑ چکا ہوں صرف شب جمعہ پر عامال شب جمعہ کیا ہے سابقہ جو ہولی نائٹس تھی وہ کیا ہے شب جمعہ میں کیا کیا ہوتا ہے شب جمعہ میں کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں شب جمعہ میں زمین و آسمان کے درمیان استغفار کی کیا کیفیت ہوتی ہے شب جمعہ میں مچھلیاں جو سمندروں کی دریاؤں کی ہیں وہ سر اٹھا اٹھا کے کس طرح عبادت گزاروں کے لئے دعا کرتی ہیں جو جنگل کے جانور ہیں وہ کس طرح دعا کرتے ہیں جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح جمعہ کے عامال بجالانے والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں شب جمعہ میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے عشاء کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے شب کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے سہر جمعہ کے عامال کیا ہے جمعہ سے پہلے جو بیس رکعتیں ہیں وہ کیا ہے سنت نمازیں کون کون سی ہیں جو جمعہ کے اندر پڑھنی چاہیے ان پر انشاءاللہ کبھی زندگی میں آہندہ موقع ملا ویسے میرے خیال جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے جب سے علمیدی سنڈر بنائے یہ پہلا موقع ہے کہ میں شب جمعہ میں یہاں ہوں کبھی میں ہوا نہیں ہوں میں آغا مختار کے کہنے پر اور سید صاحب کے احترام میں میں حاضر ہو گیا ہوں ورنہ مجھے جانا تو کہیں اور تھا وہاں مہلے مولانا رائے زفری صاحب کو بھیجا ہے تو میں نے کہا کیوں کہ انہوں نے بڑے خلوص سے مجھے بلایا ہے تو میں طویل زحمت نہیں کروں گا میں بس دعا کرتا ہوں اور آخر میں میں صرف ایک جملہ امام حسین کا کہوں گا پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سید صاحب کی انور شاہ صاحب کی والدہ مائدہ سجاد شاہ صاحب کی خوش دامن رضوان قازمی کی خوش دامن اور ہمارے جو شاہ صاحب ہیں علام رضا شاہ صاحب کی خوش دامن یوسف شاہ صاحب کی خوش دامن علی اکبر اور سید محمد اسغر نقوی اور سید انور نقوی کی والدہ ماجدہ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جوار بی بی پاک فاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین میں عالمقام نصیب فرمائے اور یہ بھی دعا کرتا ہوں جس طرح ان مرہومہ نے غربت میں رہ کر اپنے بچوں کی امارت کی طرح تربیت کی ہے آج کی ہماری بہنوں بیٹیوں کو اللہ ان کے راستے پہ چل کر ایسی ہی پاکیزہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں جس طرح مرہوموں مغفورہ کبرہ بی بی بنت باغ شاہ نے محمد و آل محمد کی ولایت کے چراغ نقوی فیملی میں کازمی فیملی میں قائم کیے اللہ تعالی تا قیام قیامت ان کی نسل میں مولا علی کی ولایت اور محمد و آل محمد کی ولایت کو برقرار رکھے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مرہومہ و مغفورہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اللہ کریم مرہومہ و مغفورہ کی قبر برزخ مسئلہ یعنی سوال و جواب اور پھر میزان اعمال قیامت کا جو سوال و جواب ہے پھر میزان اعمال کی جتنی منزلیں ہیں محشر کے میدان کی جتنی پچاس رکاوٹیں ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مرہومہ و مغفورہ کے فرزندان جو حیات ہیں دونوں کی زندگی دراست فرمائے دختران نیک اختران جو کچھ موجود بھی ہیں یہاں پر اور کچھ اگر نہیں بھی ہیں تو لائیو دیکھ رہی ہوں گی یا دیکھ لیں گی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراست فرمائے مرہومہ کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں پوتے پوتیاں ہیں نواسے نواسیاں ہیں یا دیگر عائزہ و اقربہ ہیں مرہومہ و مغفورہ کے سسرالی یا میکے والے جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراست فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات متعالی فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ آج اس دعائے کمیل کے سیشن میں شارٹ نوٹس پر جو مومنین اور مومنات تشریف لائے ہیں مسلمین مسلمات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قاریانِ قرآن خدام القرآن میں سے قرار دیں جس طرح الہاج سید محمد اسغر نقوی صاحب نے قرارات و تجوید کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کی خود اپنے آپ کو قرآن کا خادم بنایا اہلِ خانہ کو اسی طرح سب کو اللہ توفیق دے کہ سب کے سب خدام القرآن بنیں البحضی سنڈر بروکرین نویورک کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جو مالی مشکلات ہیں ان کو اللہ حل فرمائے مومنین مومنات کو اس میں دامے درہمے سخنے قدمے تعام ان کی توفیق خیر مرحمت فرمائے مولانا سفیر حسین علوی صاحب جو چار وقت کی نواز یہاں پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آغا مختار حسین جو فجر شب جمعہ اور جمعہ میں حاضری اور اسکول میں خاص طور پر حاضری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان فریضوں کی انجام دے ہی کو بطور احسن شرف قبولیت عطا فرمائے مولانا وسیم عباس جو ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں پورے نارت امریکہ میں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے ہمارے آغا برکتلی جن کو اللہ کی ذات نے لہن داوودی عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے ان کی بیگم صاحبہ کو فاطمہ خانم کو اللہ صحت و سلامتی سے رکھے اور ایک خاص جو حاجت فاطمہ خانم کی ہے اللہ وہ پوری فرمائے جو بی بیاں پشتے پردہ اس وقت موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آغا مختار حسین کے والدین شریف ہیں ہمارے حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کی چچی انائت بی بی اور ہمارے حاجی محمد نظیر چٹھا کی والدہ ماجدہ ممتاز بیگم بنت نواب خان اور ان کے خسر معظم چودری غلام نبی چٹھا کے درجات متعالی ہو میں دعا کرتا ہوں کہ جعفری فیملی ہر دو جعفری فیملی جو یہاں موجود ہیں مسوی فیملی کہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کازمی فیملی کے مرحومین کی مغفرت نقوی فیملی کے مرحومین کی مغفرت ملک فیملی کے مرحومین کی مغفرت میرے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی کمیونٹی کو بیوٹیفل کمیونٹی کو آپس میں محبت سے پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپس کی رنجشوں کو ختم فرمائے فیملی کی رنجشیں یا انڈویجول رنجشیں یا قومی رنجشیں اللہ ختم فرمائے ہم سب کو سلمان و بوزر و مقداد و امار و بلال و بیسم کمیل و کمبر کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بی بیوں کو فضا ام ایمن کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو آج گورنر کے ہاں میٹنگ تھی اور بڑی حوصلہ افضاء میٹنگ تھی اللہ تعالیٰ گورنر کو اور ان کے عملے کو امیگرینٹس کے مشکلات اور ہم سب مسلمانوں کی مشکلات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ڈانلڈ ٹرم کو ہوش کے ناکھوں لینے کی توفیق دے اور مسلمانوں کے لئے جو کڑا وقت ہے اس کڑے وقت میں مسلمانوں کو عزت و احترام کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کے توفیق دے ہمارے خورم نقوی کے جو بھتیجے یہاں موجود ہیں جو کونسلیٹ میں جن کو جاب ملا ہے اس وقت یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے آپ کا نام کیا ہے مشرف کو اللہ تعالیٰ مشرف جو بچہ یہاں موجود ہے جوان صالح اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو دیگر بچے بیٹھے ہیں علمدار کے بچوں سمیت دیگر جو بچے ہیں جعفری فیملی کے دوسری فیملیز کے اللہ تعالیٰ ان سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبت النسوحہ کی خواہش و حسرت کو پورا فرمائے ہم سب کو جمعہ ادا کرنے کی توفیق دے جماعت کی توفیق دے ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق دے جو ہماری قوم میں شرک کفر الہاد نسیریت یا نجدیت کے ویرسز آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری انسینٹ کمیونٹی کو ان تمام افریتوں سے محفوظ فرمائے ممبر و میراب کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اطا فرمائے جو ان مراکز میں ڈرٹی پالٹکس کھیلی جا رہی ہیں اللہ ان مراکز کی انتظامیہ کو ہوش کے ناکھن لینے کی توفیق اطا فرمائے اللہ ہمارے علماء اعلم کا سایہ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے علماء سو کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے ایک مرد میں درخواست کروں گا سورہ فاتحہ تین مرد میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منظورین کے لئے اور خاص طور پر مرہوم ہو مغفورہ کے لئے اسحال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولددددین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوان احد اللہم مبعث ثباب هذه الفاتحہ وصورة الاخلاص وقراءة القرآن وقراءة سورة الواقع ودعا الکمیل ویاسین وضیارة الامام الحسین امام الحسین وصائر شہداء کربلا وذکر والتجمع والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیما سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین والشہداء والصدیقین وعبادک المخلصین والمقربین الى روح المرحومت المغفورة کبرہ بیبی بنت باغشاہ وصائر المنظورین اللہم اغفر ذنوبهم ورحم على احوالهم وحشرهم عن نبی وآل بیت وآل بیت تیبین اللہم مجال عندک فی اعلا علیین وخلف على اہلہم فی الغابرین ورحمهم برحمتک ایاء ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد ختم تمام ہوا اب میں صرف پانچ منٹ کے لیے ذکر امام حسین کروں گا مرحوم و مغفورہ کی روح کو ایسال کرنے کے لیے اس سے قبل میں دوبارہ ارز کروں گا تمام حضرات و خواتین سے اپنے بچوں کو بھی لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے مختصر دورانیاں رکھیں گے سکسٹی منٹ کا انشاءاللہ مولانا بھی یہاں تشریف فرمائے آغا مختار بھی ہیں صحیح صاحب بھی تشریف فرمائے سب کے سب اپنے بچوں کو بھی لائیں گھر والوں کو بھی لائیں اس نائٹ کو اس شب جمعہ کو زبردست شب جمعہ بنا دیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے اپنے اپنے نجات کے لیے اور میں جو بچے خاص طور پر یہ بہانے بہت بناتے ہیں بچے ہمارا ہومورک نہیں ہوتا زیادہ تر یہ ایسے دائم بائیں کھیلتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایک گھنڈے کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ان کو ایک گھنڈے کے لیے لے آئیں سب کو اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ ان کے اوپر بڑا اثر پڑے گا اس ہولی نائٹ کا اس مقدس شب کا امام حسین کے صدقے میں شہداء کربلا کے صدقے میں اسیران کربلا کے صدقے میں یہ دن ظاہر ہے کہ خوشی کے دن ہے مگر کیونکہ یہ ذکر ہے اور شب ہے ویسے تو کل کا جو دن تھا وہ بہت بڑا دن تھا مرگ یزید تھی یزید دفعہ دور ہوا ہے کل کا جو دن تھا ربیل اول میں ملاد و صادقین شریفین ہے انشاءاللہ کل جمعہ کے خطبے میں بھی ذکر آئے گا اور پھر سنڈے کو بھی یہاں پر سنڈے سکول شروع رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم سیرت نبی پہ گفتگو کریں گے بچوں کے لئے بچوں کو ہم تجوید کے ساتھ چھے پارے پڑھا چکے ہیں پچھلے سال ساتھوے سے اب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سنڈے سے اس میں بھی ضرور تشریف لائیں خاص طور پہ تین چار گھنٹے وقف کریں سنڈے کے اللہ کے لئے محمد و آل محمد کے لئے درس میں بھی ضرور شرکت کریں سورہ دخان ختم ہو رہی ہے دیکھتے دیکھتے مجھے یاد ہے کہ جب درس شروع ہوا تھا تو چنے گنے چنے لوگ تھے شاید گیارہ لوگ تھے ٹوٹل جن میں سید اسغر بھی شامل تھے آغا مختار بھی شامل تھے گیارہ لوگ تھے شاید جب شروع ہوا تھا آج بھی حمد اللہ ساٹھ سترسی کی ایوریج ہوتی ہے اور سید صاحب نے میربانی کی تھی شروع کیا تھا کھانا دینا میں نے اس کو کانٹینیو رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کھانا ہوتا ہے پرتکلوف کھانا اس دب ابھی کھانا ہوگا میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ تو اس میں بھی آپ آئیں سنڈر کے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو طویل زحمت نہیں دوں گا کیونکہ شبہ امام حسین ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ قم میں یا نجف میں خاص طور پر قم میں میں زیادہ رہا ہوں نجف میں میں بہت کامرسہ رہا ہوں میں نے قم میں اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ کوئی شبہ جمعہ میری زندگی کی ایسی نہ تھی کہ جس شبہ جمعہ میں ہر گلی کوچے میں امام حسین کی آواز نہ آتی ہر گلی کوچے میں میں اس کا آئی وٹنس ہوں رات کے دو بجے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا میں نے کہا اس وقت کون امام حسین کو یاد کر رہا ہوگا میں نے سنا اس وقت بھی ماتم ہو رہا تھا رات کے دو بجے امام حسین کو یاد کیا یہ شب شبہ امام حسین اس شب میں وہ جو حودج میں نے ذکر کیا ہے نا اس میں کون تھی اس حودج میں بی بی خدیجہ تھی وہ اماری جو چلی تھی عرش سے سلیمان آمش کے بقول اس میں بی بی فاطمہ تھی دو بی بیاں اس میں بیٹھی تھی اور وہ جا رہی تھی زیارت الحسین کے لیے اس شب ہر ایک کربلا میں ہوتا ہے ہر روح کربلا میں ہوتی ہے ہر اہل خیر کربلا میں ہوتا ہے لا یومکا یومکا یا عبا عبداللہ میں نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں ہیں میں نے تو ایک لاکھ کی روایت بھی پڑی ہے میں نے تین لاکھ حج کی روایت بھی پڑی ہے تین لاکھ حج کیوں آخر اتنا کیوں تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کیونکہ حسین ابن علی وقت آخر چاہتے تھے کہ کوئی ان پہ سلام کرے اور کوئی سلام کرنے والا رہ نہیں گیا تھا جب لوگ ایک دوسرے کی خریت پوچھ رہے ہوتے عشقیہ والے تو غریب زہرہ کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کہ کوئی میرا بھی ہے تو دائیں سے تیر آتے بائیں سے نیزے آتے سامنے سے دیکھتے تو تلواریں آتی پیچھے سے دیکھتے تو جلی ہوئی لکڑیاں آتی پھر وہ رخ کرتے تھے ارش کا اور کہتے ہوں گے یقیناً کہ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں اور اللہ نے یقیناً فرمایا ہوگا اے حسین آج ایک دن کے لئے تُو غریب ہے نہ تجھے کوئی سلام نظر نہیں آ رہا اب قیام قیامت تک جتنا سلام تجھ پہ ہوگا اتنا نہ کسی نبی پہ ہوگا نہ کسی وسیعہ پہ ہوگا لا یومکہ یومکہ یا ابا عبداللہ جب چند مومن مل کے غریب زہرہ پہ سلام کرتے ہیں تو غریب زہرہ تو جواب دیتے ہی ہیں میں نے روایتوں میں دیکھا ہے غریب کی ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور غریب کی ماں کہتی ہے بارے الہا انہوں نے میرے غریب کو زبع ہوتے تو نہیں دیکھا یہ سن کے رو رہے ہیں تو ان کی نسلوں سے غم ختم کر دے یہ اپنے دکھوں میں نہ روئے تکلیفوں میں نہ روئے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پوچھے گا اے حسین کی ماں اپنے بیٹے حسین کے چاہنے والے رونے والوں کی بخشش کا کوئی سامان لائی ہو تو دو بازو عباس کے کٹے ہوئے دو ہاتھ عباس کے نکال کے بی بی کہے گی کفانا لشفاة یدان مقتوتان من ولد العباس ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وما علینا اللہ البلاغ متوجہ الزیا